یہ ہے پریم کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو پریم سبد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس نے کبھی بھی پریم کے بارے میں نہیں جانا تھا چلیے ہم اس لڑکے کے پریم کہانی کو جانتے ہیں ایک لڑکا تھا جس کا نام ارمان تھا ارمان کافی خوش رہتا تھا اس کے جیون میں کوئی گم نہیں تھا ابھی اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لڑکا پڑھنے میں بہت تیز تھا اس سے ہر ٹیچر بہت خوش رہتے تھے جب وہ اگلی ککشہ میں گیا تو اس کے ککشہ میں ایک نئی لڑکی کا داخلہ ہوا جس کا نام جنت تھا جنت بھی پڑھنے میں کافی صحیح تھی ارمان من کا کافی شاب تھا وہ ہمیشہ لڑکیوں سے تو بات کرتا تھا لیکن کوئی بری نظر نہیں ڈالتا تھا اب نئی لڑکی ارمان کی ککشہ میں آئی تھی پہلے تو ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوتی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نیتی جو چاہے وہ کر سکتی ہے کچھ شمعے بعد ہی پڑھائی سے جڑی کام کے لیے باتیں شروع ہونے لگی پہلے تو کافی کم باتیں ہوتی تھی لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں کافی مجا آتا تھا وہ اب بہت سی باتیں کرنے لگے تھے انہیں اب دھیرے دھیرے پیار بھی ہونے لگا تھا لیکن انہیں اس کا پتہ نہیں چلا لڑکی تو بہت جلد سمجھ گئی تھی کہ اسے پیار ہو گیا ہے وہ ارمان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی لیکن ارمان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا وہ بس اس کو دوستی ہی سمجھتا تھا شمعے نکلتا گیا اب پڑھائی ختم ہونے کو تھی جنت سوستی تھی کہ لڑکا اپنی طرف سے بولے لیکن ارمان ابھی تک کچھ نہیں سمجھ سکا تھا آخر لڑکی نے ہی یہ بات اس کے دوستوں سے کہی بس دوستوں اچھے اور برے دونوں ہی ہوتے ہیں لیکن ارمان کے کافی دوست اس کی کامیابی سے جلتے تھے اس کے ساتھ ہی اب پریقشا کا شمعے بھی آ رہا تھا تو اس لڑکے کے دوستوں نے اس کی پریقشا کو خراب کرنا چاہا انہوں نے یہ بات پوری اسکول میں فیلاتی جب یہ بات ٹیچر تک پہنچی تو وہ اس پر وشواس نہیں کر پا رہے تھے اس کے بعد یہ بات ارمان کے پاس بھی پہنچی اب جب بھی وہ اسکول آتا تھا تو اس کو کافی بیزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کے کارن اس نے جنت سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور پریشان بھی ہونے لگا تھا اس نے جیسے تیسے پریقشا کو ختم کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی بھلے ہی اس کے پریقشا میں کم منک آئے لیکن آج وہ بہت خوش ہے کیونکہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس نے بڑی محنت کی اور ایک بڑا افسر بن گیا اور اب اس لڑکی سے شادی کر لی اس لڑکے کو بھی اس لڑکی سے فریم تھا لیکن وہ ایک اچھے سمیں کے انتظار میں تھا میرے پیارے دوستوں کبھی بھی زلدباجی میں لیا ہوا فیصلہ ہماری پوری زندگی خراب کر سکتا ہے اس لیے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر لینے چاہیے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا دنیواد